شاہ جان شیخ سندیش خالی معاملے کا مکہ آروپی ہے جسے پچپن دن کے بعد پولس نے گرفتار کیا ہے اتر چوبیس پرگنا میں مناخہ جگہ ہے جہاں سے شاہ جان شیخ کو گرفتار کیا گیا ہے وہاں گیسٹ ہاؤس میں وہ رہ رہا تھا جو جانکاری مل رہی ہے اور جانکاری کے مطابق شاہ جان شیخ مناخہ میں ایک مچھلی فارم کے بیج گیسٹ ہاؤس میں چھپا ہوا تھا گرفتاری کے بعد شاہ جان شیخ کو بشیر ہارٹ کوٹ لے کر جائے جائے گا جہاں آج شاہ جان شیخ کو دوپیٹ دو بجے پیش کیا جائے گا چھپیس ورمی کو کلکتہ ہائی کوٹ نے سندیش خالی ہنسہ کے آروپی کو ایک ہفتے کے بھیتر گرفتار کرنے کا عدیش دیا تھا ایڈی کی ٹیم پر حملے کے بعد سے شاہ جان شیخ فرار تھا پششی منگال کا اتر چوبیس پر گنا زلے کا سندیش خالی جہاں پانچ جمنی کو لگر ایک ہزار لوگوں کی بھیڑ نے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی عدیقاریوں پر ان کے آفیسرز پر اس وقت حملہ کر دیا تھا جب وہ راجے میں راشن وطرن گھوٹالے کی جانچ کے سلسلے میں شیخ شاہ جان کے پریسر پر انہوں نے چھاپے ماری کر نکلے گئے تھے اس وقت ایڈی کی اس ٹیم پر یعنی جس میں تمام ایڈی کے عدیقاری تھے ان پر یہ حملہ کیا گیا تھا اس کا بھی آروپی شاہ جان شیخ تھا اس کے علاوہ کئی اور سارے آروپ تھے مہیلاؤں کے ساتھ کس طرح سے یون دورچار کا معاملہ اس پر بن رہا تھا اور لگاتار پچپن دن تک وہ فرار رہا اور آج مناخہ جگہ ہے اتر چوبیس پر گنا سندیش خالی کے بیہد نزدیک یہ جگہ جہاں سے شاہ جان شیخ کی گرفتاری ہوئی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پچپن دن کیوں لگ گئے کوٹ کو دکھل دینا پڑا کوٹ کی پھٹکار پڑی بی جے پی نے لگاتار دباہ بنا ایک کے بعد ایک نیتہ وہاں گئے اور جو پیڑی تھے ان کے پریواروں سے ملاقات کی مہیلاؤں سے ملاقات کی تب جا کر پچپن دن کے بعد شاہ جان شیخ کی گرفتاری ہوئی ہے پولیس پر کئی سوالیاں نشان لگتے ہیں ممتہ سرکار آروپوں کے پوری طرح سے گھیرے میں ہے اور لگاتار بی جے پی دباہ بنا رہی تھی پریشر بنا رہی تھی تب جا کر آج پچپن دن کے بعد شاہ جان شیخ پی ایم سی نیتہ ہے اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور آئیہ اب آپ کو میپ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ شاہ جان شیخ کی گرفتاری آخر کہاں سے ہوئی شاہ جان شیخ کی گرفتاری اتر چوبیس پرگنا کے مناخہ سے ہوئی ہے اور یہ میپ کے ذریعے ہم سمجھانے کیا آپ کو کوشش کر رہے ہیں وہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سندیش خالی معاملے کے مکھے آروپی کو پچپن دن کے بعد گرفتار کیا گیا بہت نزدیک یہ جگہ ہے چوبیس پرگنا میں ہی چوبیس پرگنا میں ہی سندیش خالی پڑتا ہے وہیں مناخہ یہ جگہ ہے جہاں سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے پچپن دن کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ لگاتار بی جے پی کے نیتہ کئی باروں نے روکا گیا کچھ جا پائے سندیش خالی اور ایسٹی کمیشن کی ٹیم گئی بی جے پی کی دو محلہ نیتہ جو ہیں وہ وہاں پر گئیں جو پیڑیت محلہ ہیں ان سے ملاقات کی اور یہ دباب لگاتار بنا اس کے بعد شاہ جان شیخ کی گرفتاری ہوئی ہے تو شاہ جان شیخ کی گرفتاری کے بعد بی جے پی کا اب ریاکشن آیا ہے کیا کہا سکانتوں مجمدار نے اور دلی بھوشنے ذرا آپ کو وہ سنوا دے ان کی بات بھارتی جنتہ پارٹی کی لگاتار اندولن کی وجہ سے یہ سرکار باد ہوئی شیخ شاہ جان کو گرفتار کرنے کے لئے پہلے سے تو یہ سرکار ڈینائل موڈ میں تھا ایکسپٹی نہیں کر رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو ہم نے پہلے سے ہی بولا تھا میں نے پہلے سے ہی بولا تھا کہ سرکار کو باد کریں گے گھٹنے پہ لے آئیں گے کہ شیخ شاہ جان کو گرفتار کرنے کے لئے یہ باد ہو جائے گی آج ہماری آندولن کی وجہ سے بھارتی جنتہ آباتی کی آندولن کی وجہ سے اور شنڈیش کھالی کی ماتا بہنوں کی آندولن کی وجہ سے سرکار باد ہوئی ہے ممتا بہناج جی باد ہوئی ہے شیخ شاہ جان کو گرفتار کرنے کے لئے پولیس سے رہا تھے دائیت تو جی تیٹا چھیچکی اماؤستان کے دھوٹتے ساتھا دن دین لگلو تالے جارہ بڑا بڑا گھورے بڑا چھے راہوب بھال تالے کے پولیس تو کنے دن دن دھوڑ بینا نیتارہ بول چین اور آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں کولکاتا کا جہاں میری سہیوگی آشکہ سنگھ اس وقت ہمارے سر جونی آشکہ پچپند دن لگ گئے اتنا دباو بنا بی جے پی کی طرف سے کوٹ کو دخل اندازی کرنے پڑی کوٹ نے سیدھے پھٹکا لائی تب جا کر اب گرفتاری ہوئی ہے شاہ جان شنگھ دیکھیں ویروڈیوں کی طرف سے یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پچپند دن آخر کیوں لگے حالانکہ ٹی ایم سی کی طرف سے یہ لگاتار کہا جا رہا ہے کہ کوٹ نے آدمان رکھ کے تھے اس وجہ سے پولیس گرفتار نہیں کر پا رہی تھی کنال گوشتی ایم سی کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے آج صبح بھی ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ ابھی شیق بینر جی کے کہنے کے بعد کوٹ نے یہ پرتکریا دی یہ صاف کر دیا کہ کوٹ نے روک نہیں لگائی ہے جس کے بعد پولیس میں گرفتاری کی کنال گوشت نے دعویٰ یہ بھی کیا تاکہ ساتھ دن کے بیتر گرفتاری ہوگی اور دیکھئے نا اس کو تین دن ہی لگے اور گرفتاری شیخ شاہ جہاں کے آج صبح ہو گئی ہے کل پردان منطری کو آنا ہے پشم منگال اور کل رات رکنا بھی ہے کولکاتا میں اس کے ٹھیک پہلے یہ گرفتاری ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سنکت ہے راجمہ تک طور پر پنکت ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ مہیلاؤں کا یہ جو آندولن اسے شروع ہوا بھی قریب پندرے سے بیس دن کا سمیں ہو چکا ہے جس کے بعد اب شیخ شاہ جہاں کی گرفتاری ہوتی ہے اس کے پہلے اس کے دو گرگو کی جو گرفتاری ہوئی تھی اس پر بھی سوال اٹھے تھے کیونکہ پہلی گرفتاری تب ہوئی تھی پنکت جب ٹی ایم سی سے اتم سردار کو نکال دیا گیا تھا اس کے پہلے یہ گرفتاری نہیں ہو سکی تھی اور شیبو حاجرہ ایک ہفتے تک پورے علاقے میں گھومتا رہا انٹرویوز دے ترہا بے خوف ہو کر کے اس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا اور لوگوں کا آندولن تھم نہیں رہا تھا آشیقہ جو رہا یہ بتائیں اب آج کیا ہونا ہے بشیرات کوٹ میں پیش کیا جائے گا آشیقہ پنکت آپ کا سوال آج اب کیا ہوگا کہاں لے کر جائے جائے گا ابھی اور اس کے بعد بشیرات کوٹ میں پیشی ہونی آج بلکل بشیرات کوٹ میں پیشی ہونی ہے اور صبح تڑکے جو ابھی تک سوطر بتا رہے ہیں قریب چار بجے اٹھایا گیا ہے شیخ شاہ جہاں کو اور مناخہ اس کے گھر کے ٹھیک سٹا ہوا علاقہ آپ کو بتا دے وہاں پر ایک مشلی فارم کے بیچ گیسٹ آؤوس میں رہ رہا تھا اور وہیں سے اس کو آج گرفتار کیا گیا ہے بشیرات کوٹ میں آج جو ہے اسے پیش کیا جائے گا وہاں پر پولیس جو ہے وہ ریمانڈ مانگے گی چودہ دن کی سمبھو ہے اور یہ جانکاری فلحال بلکل تو اس وقت کی بلکھیں خبر ٹی ایم سی نیتا شاہ جان شیک پچپن دن سے فرار چنرہ تھا اس کی گرفتاری ہو گئی اور آج بشیرات کوٹ میں آپ سے کچھ دیر بعد پیش کیا جائے گا دوپیٹ دو بجے کی قریب اس وقت ایک اور بڑی خبر بجے بی نیتا شبیندو ادھکاری آج ایک بار پھر سے سندیش کھالی جانے والے ہیں شبیندو ادھکاری نے کلکتہ ہائی کورٹ میں یاجکہ دائر کر سندیش کھالی جانے کی انمتی مانگی تھی جس پر سنوائے کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ نے شبیندو ادھکاری کو سشرت یعنی کچھ شرطوں کے ساتھ سندیش کھالی جانے کی اجازت انمتی دے دی ہے یعنی ایک بار پھر سے شبندو ادھکاری آج سندیش کھالی جائیں گے لیکن کورٹ نے کئی ساری شرطیں لگائی ہیں اس کے بعد یہ اجازت ملی ہے شبندو ادھکاری کو جانے کی سندیش کھالی آشیکہ ہمارے سار لگتر بنی ہے آشیکہ ایک بار پھر سے شبندو ادھکاری جا رہے ہیں لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ بلکل شبندو ادھکاری کو پہلی بار بھی پرمیشن کورٹ سے ملی تھی آج بھی کورٹ سے ہی انمتی لے کر کے ان کو وہاں پر جانے کا موقع مل رہا ہے اور کن ہلاکوں میں جائیں گے یہ ساف کر دیا گیا ہے ساتھ میں سمر تک نہیں لے جا سکتے بڑکاؤ باشن نہیں دے سکتے ہیں لوگوں سے ملیں گے وہاں جا کر کے آپ کو یاد دلا دوں کہ اس کے پہلے بی جے پی کی طرف سے جو دو دن کا دھرنا آج بھی کولکاتا میں دھرنا منچ رہے گا بی جے پی کے نیتا دھرنا دیں گے لیکن اس کی انمتی بھی کورٹ سے ہی ملی تھی پنکج ساتھی ساتھ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو کی کئی پورو بیوروکرات اور رٹائرڈ چیف جسٹس جس میں شاملت ہے اسے روک دیا گیا تھا ان کو بھی کورٹ سے پرمیشن مل گئی ہے شکروبار کو جانے کے لیے تو اس کے پہلے جو تصویر دیکھنے کو مل رہی تھی کہ بی جے پی کا کوئی بھی نیتا وہاں پر جاتا اسے روک دیا جاتا بلکل تو کیا کیا ایکشن ہوا ہے ابھی پچپن دن بعد گرفتاری ہوئی ہے ٹیم سی نیتا شاجان شیخ کی کورٹ میں پیش کیا جائے گا بشیرار کورٹ میں دو بیٹھ دو بجے کی قریب اور ساتھی ساتھ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج سندیش کالی جائیں گے ایک بار پھر سے شبیندو عدیکاری لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اس پیچ پور چیف جسٹس نرسیمہ ریڈی کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو سندیش کالی جانے کی جازت کلکتہ ایک اوٹ سے مل گئی ہے اب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے صدد سے ایک مارچ کو سندیش کالی کے ان علاقوں میں جا سکیں گے جہاں دھارہ 144 لاغو ہے